بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہونے والی اور سمر کیمپ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ کوویٹ کے بعد ہے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ہے سمر کیمپ میں بہت سے کھلالیوں کو بہت کچھ سکھنے کا موقع ملا اب دیکھا سویمنگ میں بھی بڑی زبدست ہے کارکردگی رہی اور مختلف جگہوں پر سویمنگ کے حوالے سے جو جگہیں تھی وہاں پر جو ہے سمر کیمپ لگایا گیا ہے فوٹسال کھیل پاکستان میں بڑی تیزے سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے اس کھیل کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سمر کیمپ میں بہت زیادہ کھلالی نظر آئے پھر قومی کھیل ہاکی کی بات کر لے تو پورے پاکستان کے اندر قومی کھیل ہاکی کے سمر کیمپ لگائے گیا اور ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے بھی بہت سے جگہوں پر مختلف ٹرونیمنٹ بھی انہیں کیے جاتے نظر آئے اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان نے دو ٹائٹل اس وقت جیتے ہیں اور خاص کر ورل جونئر اسکوٹ چیمپنشپ میں پاکستان نے جو ہے ہمزہ خان نے سینٹس سال کے بعد کامیابی حاصل کی تو دوسری طرح ایمیرین ایشیا کپ کے اندر پاکستان چاہین نے جو ہے انڈیا کو فائنل میں شکست دے کر پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بر میں روشن کیا اس سارے سوری طال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی اسپورٹس انیلسٹ ہے اور وینسٹرین کے ایسا ریاض الدین صاحب موجود ہیں اور پھر میں کہہ رہا تھا کہ قومی کھیل ہاکی کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس میں اگر ہم بات کر لیں تو جنید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈائریکٹر آپریشن ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے اور جہاں تک میں نے کہا کہ پورے پاکستان کے اندر ہاکی پر کام ہو رہا ہے تو انسٹیٹیوٹ کا ہونہ بہت زیادہ ضروری ہے اسی وجہ سے ہم نے آج جنید صاحب کو بھی اپنے اسٹوڈیو پر موجود کیا ہے ان کے ساتھ اقبال میمن صاحب موجود ہیں اور جس طرح اگر ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں تو ایڈیوکیشن کے اندر بھی سپورٹس بہت زیادہ مقام رکھتا ہے اپنا ایڈیوکیشن کے ساتھ سپورٹس بھی اور اس جس طرح اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ڈائریکٹر سپورٹس ہے لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس یہاں پر ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں اور خاص کر حمزہ خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے دیگر کیلوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کے اندر دپارٹمنٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز بڑھتی جاری ہے یہ خوشائن چیز ہے اس پر بھی بات کریں سب سے پہلے ریاض الدین کی طرف آتے ہیں ریاض الدین صاحب کیا کہیں گے جس طرح میں نے بات کی انٹرو میں کہ سمر کیمپ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور خاص کر اس سال کوویٹ کے بعد بہت زیادہ کھیلا جا رہا تھا مختلف سمر کیمپ لگائے بھی گئے اور مختلف ٹریننگ بھی کراتے ہوئے نظر آئے جو اچھا سائن سمجھ رہے ہیں کہ کوویٹ کے بعد ایک بھرپور طور پر ہمیں موقع ملا بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ شہزادہ مہین شہزادہ بات اصل میں یہ ہے کہ اب ہم جس ایرہ میں داخل ہو گئے دنیا جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب فاصلے جو ہے سمٹ رہے ہیں اور ظاہر ہے مطلب بھی کہ ہم لوگ جو قریب رہتے ہیں ان میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان میں تو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں لیکن آپ اگر صبح کا ناشتہ کراچی میں کریں تو دن کا کھانا جو ہے آپ لندن میں کھا سکتے ہیں اور رات کا کھانا اگر کہیں نہیں تو جو مطلب انگلینڈ سے سب سے امریکہ قریب شہر ہے ہوای آپ وہاں پہ جا کے رات کا کھانا کھا سکتے ہیں دنیا جو ہے سمٹ گئی ہے اچھا جس مطلب ترقی آپ کا دور ہے مطلب انٹرنیٹ کا دور ہے آئی ٹی کا دور ہے تو اب لوگوں میں جو شعور اور جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو ہر وقت اور مطلب جو ٹائم آپ کو ملتا ہے وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کا شعور پیدا ہو گیا ہے وقت سے فائدہ اٹھانے کی ایک جستجو اور لگن پیدا ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اب اگر اسکول کی کالیجز کی اگر چھٹیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ میں بھی اتنا شعور آ گیا ہے اور بچوں میں بھی اتنا ہے کہ وہ اس ٹائم کو ہیلتی ایکٹیویڈیز میں گزاریں اور کچھ نہ کچھ حاصل کریں ظاہر ہے جب آپ کا مطلب آپ کی باڈی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی اور اس کو مطلب ظاہر ہے فیزیکل مطلب فٹنس کی طرف آپ جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی نشنم ہو جائے وہ بھی بہتر ہوگی تو یہ اس جدید دور کا مطلب تقاضے ہیں ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے یورپ میں آسٹریلیا میں اور جہاں جہاں گئے ہیں تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہاں پہ جیمنازیم جو ہے وہ انڈور بہت ہی زبردست بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اتنے مطلب لیٹس ایکوپنٹ ہوتے ہیں کہ بچے بھی اور ہر عمر کے لوگوں کے لحاظ سے وہاں پہ ایکوپنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ یورپ میں آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ در موسم بارشیں ہوتی ہیں تو آؤٹڈور اگر آپ مطلب اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو انڈور مطلب وہاں پہ اتنے جمنازے میں اتنے لیٹس ایلٹر مارڈن کہ وہاں پہ بچے جو ہیں سمر مطلب ویکیشن میں واقعہ بہر ٹریننگ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بہت بھی پوزیٹیو مطلب میں سے اس کو چین سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بھی اب یہ سمجھ گیا ہے کہ اگر بچوں کی چھٹیوں ہوتی ہیں تو سمر کیمپ لگتے ہیں اس میں بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے شہزادہ وہ یہ ہے کہ جو ارگنائزیشن ہیں وہ اب اس میں مطلب آ رہی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ خود جستجو کرتے تھے بچوں کو میدان میں لے کے جاتے تھے اور وہاں کوئی ان کو مطلب دیکھنے والا نہیں ہوتا انڈیویجل کیپیسیٹی میں وہ اپنے بچوں کو پیکٹس کرا رہے ہوتے تھے یا بچے جو ہے مطلب اس شام کو ایکٹیوٹی میں حصہ لیتے لیکن یہ سب سے اچھی بات ہے جو آپ نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ سمر کیمپس کا جو ہے انعقاب میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی دیکھا کہ پورے پاکستان میں اکثر و بیشتر اخلاقوں میں لگا تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو اور اچھی چینج ہے اور بڑی ہیلتی چینج ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملک میں جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اس میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویسے تو دیکھیں ہم اگر ہماری ساری چیزیں اگر بہترین انداز سے ہمارا ملک بہت اچھا بہت پیارا ملک ہے جہاں ہمارے ملک میں بہت ساری اچھائیاں ہیں کچھ ایسی خامیہ ہیں جس میں ہم کو بھی شرمندگی ہوتی ہے تو مطلب اگر یہ چیزیں ہمارے ملک میں بیس پچھ سال پہلے سے ہونی چاہیی تھی لیکن دیر آئے درست آئے ٹھیک ہے مطلب اگر اب یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی پوزیشن میں آگئے تو شہزادہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اور اس سے ہمارے بچے آگے جا کے جو ایرا ہے اس میں جس طرح سے مطلب ان کو ریکوائرمنٹ ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی تو وہ جو ہے ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ آئی ٹی کا دور ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے اردگرد کے تمام ہمارے صوبوں میں آئی ٹی پر بڑا کام ہو رہا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ صوبہ سندھ کے اگر ہم حوالے سے بات کریں تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے باقیدہ آئی ٹی روم بنا دیا آئی ٹی کا منہوں نے ایک بہت بڑا مطلب ایک پروگرام رکھا ہے بلکل ہے یاد الدین صاحب اس پہ بھی مزید ہے بات کریں گے جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر آپریشن ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے جنید صاحب ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ہاکی کیلئے کیا کر رہا ہے کیونکہ قومی کھیل جو ہے زوال پذیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دعا کرتا ہوں بینس چینل کا اور شہدہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا تو ہے یہ کہ پاکستان کا قومی کھیل جائنا وہ ہاکی ہے اس سے تو کوئی دو رائے ہیں نہیں تو ہم نے توجہ دینا شروع کی ہاکی پہ ہاکی پہ توجہ دینا یہاں تلا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے انسٹیٹیوشنز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ آپ توجہ دے رہے ہیں یہ بہت لازمی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں محول یہ ہے کہ بچے موبائل سے نہیں نکل پا رہے ہیں ہر گیم ہر چیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم موبائل پہ کرنے ہیں تو ان کی فیزیکل جو ایکٹیوٹیز ہیں بالکل ختم ہو گئی ہیں جیسے کہ ابھی ریاست صاحب نے کہا کہ جو سمر کیمپس لگے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت پالیٹیو پائنڈ ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اصل میں ہے کیا کہ ہم جو بیسک چیزیں ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں ہم بچوں کو جب کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں یعنی کہ پیدا ہوئے بچے کو دو تین مہینے کہتے ہیں تو پہلے اس کو ویڈیو پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ لگایا ویڈیو کھلانا شروع کیا مانے تو اسی قاتل ہی ہو جائے گا وہ سمجھے گا کھانے کے وقت ویڈیو چلنا ضروری ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں پہلے لوگ جوتے وہ ہمارے جو گھر کیا وہ محولتا بڑوکا تھا کہ سر پہ دوپٹا ہونا چاہیے اور ٹوپی پہن کے کھانا کھانا میری نانی تو وضو کر کے کھانا کھاتی تھی یہ چیزیں جو ہے نا اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو چیزیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی ہمیں بچوں پہ توجہ دینا ہم نے اپنے سپورٹس پہ توجہ دینا ہم نے کلچر پہ توجہ دینا ہے ہم نے یہ کیا پاکستان اسٹیٹیٹوٹ آف ہاکی نے کہ تین یتیم خانوں سے سو بچے لیے انہیں سیلیکشن باقیدہ کیا ان کی کوچنگ کرائی چھے مہینے اور ان بچوں کو کٹس فریدی کوچنگ فریدی شوز ہاکی جو ایسے سیریز ہیں وہ ان کو بچوں کو پروائیڈ لیں بچوں کا محول بنایا وہ کھیلنے لگے کھیلنے کھیلنے میں ہی ایک بچہ اس وقت آپ کی نیشنل ٹیم میں ان ہو گیا ہے یہ ہماری سکس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسکولوں میں کوچنگ دیں ہم چاہتے ہیں ہم کالیجز میں کوچنگ دیں ہم چاہتے ہیں اور فری آف کاؤسٹ جنیس صاحب ایسے دور کے اندر جہاں پر مہنگائی بہت زیادہ اوروج پر ہو اور پھر آپ نے صرف آپ کی انسٹیٹوٹ نے صرف تین یتیم خانوں پر کام کیا تو یقیناً آپ کو اور سپورٹ کا اگر حکومت دے دیتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ سب زلالی پرچم ایک وقت میں پورے پاکستان پوری دنیا میں گھما کرتا تھا ہوکی میں وہ ایک دفعہ پھر باپس آتا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں ایٹیز کی دہائی تک تو حکومت کی توجہ تھی اصل چیز یہ ہے کہ اسپونسر کس گیم میں ٹھیک ہے نا اب جیسے کرکٹ کی بات لینے منع نہیں کر رہا کہ کرکٹ کوئی اس کو اسپونسر نہیں کرے کچھ ہوکی پہ بھی توجہ دے دیں تو جب اسپونسر آئے گا گیم خود بخور شوٹ کرے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گراس ٹروٹ لیول پر اگر ہم سکھانے شروع کرتے ہیں اس بچے کو انرجی چاہیے اس کو کھانا چاہیے اس کو پینا چاہیے پھر کلپس ختم کر دیئے کلپس جو ہے وہ مین جو ایک پیدا کرتے تھے پلئیر پھر آپ نے جو کہتے ہیں اسٹیٹیوشنز ہوتے تھے ان کی ٹیمیں ہوتی تھی وہ میچز ہوتے تھے وہ بڑا نام ہوتا تھا وہاں سے نکل کے آتے تھے لوگ ابھی جب اسٹیٹیوشنز کی آپ جو ہے ہاکی ختم کر دیں گے آپ گراس ٹروٹ لیول پر جو اسکول کے بچوں کو سکھائی جاتی وہ ختم ہو جائے گی تو پلئیر کہاں سے نکلے گا اور پلئیر جب نکلے گا تو اس کو کھانا چاہیے اس کو ایک پروپر ٹریننگ چاہیے اس کو ایک کوچنگ چاہیے اس کو یہ ڈائیٹ ہونی ہے اس کی ورزش ہونی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے تو اگر ڈپارٹمنٹ اس کی ہیلپ کرتا تھا کہ سٹائپنڈ ٹائپ کی یا جو بھی تو وہ مزے سے کھیلتا تھا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا ہوں میں کسٹم سے کھیل رہا ہوں میں یہاں سے کھیل رہا ہوں میں پیائی سے کھیل رہا ہوں تو ابھی اس ٹرائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو خالی پیٹ تو کوئی پلیئر نہیں کلی خالی پیٹ کوئی بھی پلیئر نہیں بن سکتا ہے اقبال محمد صاحب ہے جس طرح بھی انہوں نے جنیس صاحب نے نشان دے گی کہ خالی پیٹ تو کوئی بھی پلیئر نہیں بن سکتا اگر اس خوش کی بات کل نے حمزہ نے سنتیس سال کے بعد پاکستان کو جونئر ورلڈ چیمپئن بنوایا حمزہ کے والی سے جب میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے ایونٹ پر اپنے بچے کو میں نے بھیجا ہے تو کتنا ضروری ہے جس طرح جنیس صاحب کہہ رہا ہے کہ صرف سپانسر کرکٹ کی حد تک دیگر کھیلوں پر آ جائیں تو کوئی بھی سپانسر کرنے والا نہیں ہے ہاکی اور اسکوش ایسا کھیلتا ہے جہاں پر پاکستان نے راج کیا آج ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں ہی کھیل جو زوال پذیر ہیں کیا کہیں گے بلکل یہ ہے جب سے سپانسر شپ میں رلکٹنس آیا ہے اورگانائزیشنز کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس جائے سپورٹس میں ہم دنیا پر چھائے ہوئے تھے وہ جو ہے کم ہوئے ہمارے پاس اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سکول میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس سب گیمز جو ہے وہ منٹری ہوتے تھے جس میں حوکی میں نے بھی کھیلیا ہے کرکٹ بھی کھیلیا ہے باسکٹ بال بھی کھیلیا ہے والی بال بھی کھیلیا ہے بٹسن پیسز میں لیکن وہ منڈیٹری ہوتا تھا تو اب کیا ہے کہ جب تک جو ہے وہ سکول کے لیول پہ ہم ٹرائننگ کریں گے کیونکہ دیکھیں باڈی جو ہوتی ہے وہ فیزیکلی وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ کچھ دم ینگ تو وہ اس لیول پہ اگر آپ ان کو نہیں لیں گے تو وہ پھر وہ فوسلائز ہو جائیں گے اور سٹیگنٹ ہو جائیں گے تو یہ جو انہوں نے تین یتیم خانوں سے بچے لیے تو ظاہر سی بات ہے یارہ بارہ سال کے بچے ہوں گے یا آٹھ سال کے بچے ہوں گے تو وہ فیزیکلی جو ہے وہ فوسلائز جب ہو جاتے ہیں ہم بیس سال کے عمر میں یا بائیس سال کے عمر میں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو چینلائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ہم پولیسی میکر پہ آئیں گے کہ بھئی سکولوں کے اندر ایسا سسٹم ڈبلپ کریں اور پش کریں سکولز کو اور ریگولر جو ہے وہ ان کی مونٹرنگ کریں کہ وہاں پہ سپورٹس ہو رہی ہو اور ایک بالکل آپ کے بعد میں قطع کلامی کاٹ رہا ہوں سپورٹس کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں سکولوں کے اندر اب تو ایک برائے نام رہ گیا ہے سال میں ایک ایکٹیویٹی سپورٹ دے کے نام پہ کراتے ہیں وہاں پر فوڈو شیشن ہوتا ہے اور تمام چیزیں وہاں پر ایک دن کے اندر کرا کے ختم کر دی جاتی ہیں تو پھر وہاں سے کون سا پلئر نکلے گا آپ بساتے ہیں مجھے بلکل آپ نے یہ بلکل صحیح کہا کہ یہ اینیویل ڈے ہوتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ اس سکول کے سربران کو بلالیا جاتا ہے اور ایک ڈی سی صاحب کو بلالیا جاتا ہے اور واوا ہو جاتی ہے کہ بھئی سپورٹس ہو رہی ہے حالانکہ سارا سال نہیں ہوتی کچھ سکولز ہیں جن میں ریگولر ہوتی ہے اب جی طرح ابھی پابلک سکول ہے بازم تین سے چار سکول یا دس سکول ہوں گے ایسے اگر سکولوں کی تعداد دیکھ لیں تو یہاں پر دس ہزار سے زائد سکول آپ کو نظر آ جائیں گے بلکل بلکل اور میں آپ کو اس پر ایک مثال بھی دوں گا کہ ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا سکول تھا جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی پرمیسز میں آتا تھا تو وہ پنسبل صاحب آئے کہ ہم سپورٹس کرانا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں تو پھر ہم نے ان کو سپورٹ کی اور انہوں نے بچے اور بچیوں کو دونوں کو سپورٹس میں انوالف کیا تو کیا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ سکولز ہیں تو زیادی بات ہے سپورٹس کا بجٹ ان کے پاس ضرور ہوگا انہوں نے اپنے ہیڈ میں سپورٹس کا بجٹ ضرور رکھا ہوگا لیکن اگین ہمارے پاس جو گورنمنٹ سکولز ہیں یا کالیجز ہیں ان کا حال جو ہے اربن میں تو چلو جو ویلیجز میں تو آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ تو اتاکے کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ تو بینسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اور گورنمنٹ جو ہے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کافی ساری بیلڈنگز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دے رہی ہے یا سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے تروں یا کئی یونیورسٹیز کو دے دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک پولیسی کلیر نہیں ہوگی کہ بھئی سپورٹس کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی ان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کچھ کم از کم سپورٹس ایسی چیز ہے جس سے دنیا جو ہے پہچانتی ہے پاکستان کو لیکن ہم پس کوئی اور چیز تو ہے نہیں ہاں بٹس این پیسز میں کوئی ایسا بچہ نکل آتا ہے جس کو امریکہ بلالیتے ہیں یا یونیٹی نیشن میں بلالیتے ہیں یا کئی اور بلالتے ہیں لیکن اگین یہ بٹس این پیسز ہیں یہ بہت کم گنتی میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اسی کو سپورٹ کیا جائے اور جس میں ہاکی ہے ہماری کرکٹ ہے ہماری سکوش ہے ہم ایتھلیٹکس میں بھی کافی آگے رہے ہیں ہم سنوکر میں بھی کافی آگے رہے ہیں تو ان چیزوں اگر ہم سپورٹ کریں اور جس طرح ماجد کیا اپنا ذکر کیا کہ اس نے خودکشی کر لی تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا تماشا ہے جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ بھئی یہ آپ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی اور پولیسی میکرز کو اچھا دوسری بات یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے جو منسٹر صاحبان اور سیکیٹریز کو جو رکھا جاتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو پوسٹنگ پر لے کے آتے ہیں کیا اس کو سپورٹس کی شوق ہے اس کا انٹرسٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا انٹرسٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب تک ان چیزوں پہ گورنمنٹس نہیں سوچیں گی کہ بھی کم از کم ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ ہمیں دنیا پہچانتی ہے ہمارے لیے کچھ انکریجنگ ہے تو ہم مذہب وہ سمتھنگ گوڈ فور آس تو اگر ہم اس پہ نہیں سوچیں گے تو پھر ہمارا سپورٹس ڈاؤنگ ہے اور ایک آخری چیز وہ کریڈٹ دوں گا کہ یہ جو انسٹیوٹ ہے یہ ہاکی کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے اور ہیٹس آف ٹو دیم کہ یہ بہت بڑا کام ہے تینکیو ہاکی پہ بات ہو رہی تو جس طرح جنیس صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی نوے کے عشرے میں ہم بڑا راج کیا کرتے تھے ہاکی میں پھر زوال پذیر ہوتا رہا ہمارا ہاکی اور اس وقت ہم ستھروے پوزیشن پہ ہیں ریاض صاحب ہے خود بھی آپ ہاکی سے منسلک ہیں ہاکی کومنٹری بھی کرتے ہیں ریاض دین صاحب ہے کیا وجہ بنتی دکھائی دی کیا ڈیپارٹمنٹ بند ہونا ہاکی کا زوال پذیر ہونے کا کریڈٹ دیں گے آپ اس کو اس سے پہلے اشارت ہوتا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں پاکستان انسٹیوٹ آف ہاکی کے حوالے سے جو جنید بھائی نے بات لگی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انسٹیوٹ آف ہاکی نے پورے پاکستان نے مطلب جو کیمپس لگائے ہیں اور جس طرح سے کھلاری سامنے آ رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائین بات ہے اور اس میں یقینا پروفیسر راو جاوی صاحب ہیں پھر شہاب زائر شہاب صاحب ہیں ان کا بڑا وہ ہے پھر اب تو جنید خان صاحب ساتھ آگئے ہیں تو مطلب یہ ایک پوری ٹیم ہے اور بھی ہیں اشفاق صاحب ہیں اور دوسرے اپنے امپیاز خالو ہیں تو مطلب یہ ایک بہت اچھی بات ہے اچھا اسی طرح سے کراچی میں صغیر حسین نے بڑا کام کیا ہے پھر یہ کہ اسلاح الدین اکیڈمی اس سے پہلے اولمپین افتخار سیید اکیڈمی میں کام ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سات آٹھ سالوں میں کراچی ہاکی ایسوسیشن نے سیکریٹری سید حیدر حسین کی مطلب سیکریٹری شیپ میں جو کام کیا آردہ سالوں میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے کراچی میں ہاکی زندہ ہو گئی اور ایک ہاکی کا ریوائیول ہوا وہ ظاہر ہے پاکستان ہاکی فائیڈرشن کے سیکریٹری ہیں تو وہاں پہ اب جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن اب وہ سیکریٹری نہیں ہے کراچی ہاکی ایسوسیشن کے اس لیے کہ انہوں نے استفعہ دے دیا ہے اسی طرح کیچے کے صدر جو ہے سید ڈاکٹر جنید علی شاہ انہوں نے بھی استفعہ دے دیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے سید امتاز علی شاہ جو سیکریٹری سپورٹس ہوا کے رکھتے تھے وہ آج کل سندھ ویسٹ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے چیف ہیں وہ آپ پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں اور سیکریٹری جائے علی شاہ ہنیف خان ہو گئے ہیں تو اور سید حیدر حسین جائے ہیں وہ سینئر جائنٹ سیکریٹری ہو گئے ہیں کے اچھے کے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو انسٹیٹوٹ ہیں ان کا بڑا کردار ہے اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں پھر اسی طرح لاہور میں آ جائیں تو توکی ڈا رہے ہیں اور بھی بہت ساری بلکہ بہت سارے لوگ ہیں یقین ہم اس پر بات کریں گے سٹیٹوٹ پر بھی بات کریں گے مزید حوکی کی بہتری کیلئے بھی بات کریں گے اس وقت ہے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکہ بفے سے بہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے خاص کر پاکستان انسٹیٹوٹ حوکی کے حوالے سے اور دیگر جو کام کومی کھیل حوکی کی بہتری یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر بات ہو رہی تھی تو مزید ہے ریاض الدین کی طرف آتے ہیں ریاض صاحب ہے جس طرح ہم کومی کھیل حوکی کے حوالے سے بات کر رہے تھے پھر آپ نے مختلف انسٹیٹوٹ اور پھر مختلف اکیڈمیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ رن کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن سب کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کومی کھیل کے لیے پاکستان جو ہے وپٹری اسٹینڈ تک پہنچنے میں بہت تاخیر نظر آ رہی ہے جونئر نے تو کالیفائی کر لیا ورلڈ کپ کے لیے پھر سینئر ٹیم نے کافی عرصے کے بعد جو ہے ٹائٹل جو ہے اپنے نام کیا کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ مزید اور لگے گا پاکستان حوکی کو اروج کی طرف جانے میں شہزاب دیکھیں ہم کو جانا مطلب آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اور ہماری مطلب سوچ بھی مطلب پوزیٹیف ہونی چاہیے اور ہمارے کام بھی پوزیٹیف ہونے چاہیے آپ نے بلکل ٹچی بڑا اچھا حوکی کے والے سوال کیا ہے کہ مطلب ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے حوکی کیوں نیچے جا رہی دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارلی نائنٹیز میں آپ کے پاس تین تیس پیدیس حوکی کی ٹیم میں ہوا کرتی تھی جوب تھا کیریئر تھا تو آپ کا پول بڑا تھا نمبر آف پلیئرز آپ کو زیادہ ملتے تھے ہوتے تھے تو نمبر آف کالیٹی پلیئرز بھی آپ کے پاس آتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اور کسٹم کا کتنا بڑا کانٹیبیوشن تھا کہ انہوں نے دنیا حوکی میں پاکستان کو پرموٹ کرنے بڑا اہم کردار ادا کیا اور ان کی ٹیمیں ہوا کرتی تھی لیکن آج ان کی ٹیمیں نہیں ہیں سارے بینکس کی ٹیمیں ہوا کرتی تھی میں خود بینکس کی ٹیم بینک کی ٹیم کو ریپنسمنٹ کرتا تھا بینکس کی ٹیمیں ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے وہ ختم ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوب اور کیریئر ختم ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ آخری اولمپک آپ نے 1984 میں لاؤس انجلس اولمپک جیتا تھا آخری آپ نے ورلڈ کپ 1994 میں آسٹریلیا میں جیتا تھا آخری ہاکی چیمپئنز ٹوفی ورلڈ ہاکی چیمپئنز ٹوفی آپ نے لاہور میں 1994 میں جیتی تھی اور آخری ایشن گئنز آپ نے 2010 گانگزو مطلب جو چائنا میں جیتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری فتوحات 2010 تک آخری تھی جو آپ کی ایشن سطح پہ تھی اور 1994 میں عالمی سطح 1994 کے بعد آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لئے آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے یہ صحیح طریقہ سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کھلاریوں کو جوب نہیں مل رہی تو ہمیں دوسرے آپشن تلاش کرنے چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب پاکستان کے ساتھ مطلب جو ہاکی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایک تو رینکنگ نیچے آگئی جب رینکنگ نیچے آگئی تو دنیا بھر کی ٹیمیں آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتی آپ کے پاس اتنے فنڈس نہیں تھے کہ آپ باہر جاتے اور آپ کے پاس اتنے فنڈس نہیں تھے کہ دنیا کی دوسری ٹیموں کا آپ یہاں بلا کے کھیل دیں لیکن آپ کوشی ہو رہی ہے کہ کالیفائن راون کے لیے پاکستان کو بلکل چانس مل گیا ہے آٹھ ٹیم میں آئیں گے بلکل تو آپ کو جو ایکسپوجر ملنا چاہیے تھا اکھلاریوں کو وہ اس لیے نہیں مل سکا کہ آپ نہ تو باہر جا سکتے تھے نہ آپ ٹیموں کو بلا سکتے تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار تئیس کا سال جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا خوش آئین سال ہے اور جو پاکستان آوکی فیڈرشن کے سیکریٹری ہیدر حسین اور پریزیڈنٹ سیئر سجاد برگیڈ سجاد کھوکر صاحب یہ خوش قسمت ہے کہ اتنے سالوں کے گیپ کے بعد آپ نے دیکھیں ازلان شاہ میں مطلب میڈل حاصل کیا اس کے بعد پھر آپ نے جونئر ایشیا کپ میں جب آپ گئے تو آپ فائنل میں پہنچے آپ نے سلور میڈل لیا بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھیلے اور وہ ایک مطلب بیڈلپ تھی کہ آپ نہیں جیت سکے پھر آپ نے اسی جونئر ایشیا کپ کے حوالے میں اچھی جب پرفارمنس دی تو آپ نے ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لیا اور جب آپ نے ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لیا تو یہ ہاکی جو مردہ ہو گئی تھی پاکستان کی وہ زندہ ہو گئی اور لوگوں کی مطلب چیروں میں ایک چمک آ گئی ہاکی کے حوالے سے اور پھر جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ انیس سو چورانوے میں آخری مرتبہ پاکستان میں ورلڈ دنیا کی بڑی ٹیمیں یہاں پہ آئی تھی انیس سو نوے کے بعد سوری ورلڈ کپ روانڈ ہوں گے تو وہ آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوا کا ایک تازہ جھوکا ہے اور ہاکی کے تبتے سہرہ میں خوشگوار جھوکا خوشگوار جھوکا نظر آ رہا ہے جنہیں سے خوشگوار ہاکی کے بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انسٹوٹ آف ہاکی بڑا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان ہاکی کے حوالے سے اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ یتیم خانوں سے ہم نے تین یتیم خانوں سے ہم نے بچوں کو وہاں پر ہاکی سکھائے اور اس کے بعد ایک لڑگا پاکستان کے لیے دستیاب ہوتا ہوا نظر آیا اگر ہم بات کر لیں انسٹوٹ کی تو وہاں پر ایک جانب تو آپ کام کر رہے ہیں دوسری جانب شاید ہاکی بہتر نہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرح مخالفت بھی بہت ہوتی بھی نظر آئی ہاکی کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ باقدت اور جو مخالفین تھے حیدر حسین جب سیکٹری بنے تو انہوں نے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ جوڑا اور پھر شہباز سینئر کی آپ کے سامنے مثال ہے شہناز شیف پاکستانی ٹیم کے ساتھ منسلی ہو گئے تو سب کو ایک پیج پر لانا علمپین کو کتنا خوشائند قرار دیتے ہیں خاص کر ہاکی کے لیے دیکھیں مخالفت ہو تو کوئی اس کے لیے جواز ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ سب کو پوزیٹیو ذہن کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم نے ہاکی کو امپروف کرنا ہے لڑائی جگڑے باہر ہم جو ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ آئیں ہمیں مصد کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈریں یا کسی کے ہمارے اگنس کوئی ہے تو اس کے ہمیں جو کام کرنا ہم وہ کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً 99% کامیابی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب آئیں ایک جگہ جمع ہو اور بولیں ہم نے پانچ سال میں ہاکی کا ریوائیول کرنا ہے ٹھیک ہے جو مخالفت کر رہے ہیں وہ فیلال چپ بیٹھ جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں ہم ان کو ان کا کام کرنے دیں یا تو وہ ہمارا کام لے لیں یا ہم ان کا کام لے لیں تو مخالفت ہو تو اس صورت میں ہو کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہا تو وہ بولیں اگر ہم غلط ہیں تو بولیں ہم ہماری کسی سے دشمنی نہیں اختلافات کو بھلا کر جنیس صاحب آپ سمجھتے ہیں اختلافات کو بھلا کر جو ہم ایک خلاجہ ہاکی کی خدمت کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہے بلکل آپ کا پوائنٹ بلکل شاہدہ صاحب بلکل صحیح ہے کہ اگر ہم لڑائی جھگڑ میں رہے ایک دوسرے پہ کیسز کرتے رہے ایک دوسرے پہ اسٹریج لیتے رہے گراؤنٹ نہیں ہوتا رہا ہے جنہیں صاحب ہاکی کے بدالی آج اس مقام پر ہے تو سب کچھ اسی باعث سے ہوا ہے اگر یہ چیزیں صحیح ہو جاتی تو شاید ہاکی بیتری کی طرح جاتی دیکھیں سب سے پہلی ایویلیبیلٹی آف گراؤنڈز ہے اگر آپ نے پلیئر پیدا کرنا ہے گھوڑے کو دورنے کے لیے اس کا گراؤنڈ نہیں ملے گا تو وہ کہاں دورے گا وہ تو کسی سکسیس میں نہیں جا سکتا تو ہمارے جو پلیئر ہیں ان کے لیے سب سے پہلے گراؤنڈ چاہیے آسٹرو ٹراف ہے دوسرے ایکوئیمنٹس اب ہاکی وہ نہیں رہی ہے بہت فاسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے شیوز الگ ہیں آسٹرو ٹراف کے اب ہمارے بچے کا پاس شیوز دیں وہ آسٹرو ٹراف پہ کیسے بھاگے گا انٹرنیشنل لیویل کی ہاکی نہیں دو کیسے کھیلے گا تو ہمیں یہ چیز ریالائز کرنا چاہیے کہ کم وسائل پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کو کم از کم اپریشیٹ کریں لوگ بلکہ کم وسائل کے بعد جو ہم اپریشیٹ کمی وسائل پہ کرتے ہیں نظر آئے ہیں اقبال محمد صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی کہ تمام چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں لیکن دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو فٹنس لیول بھی ہمارا بہت کم نظر آتا ہے کھلاڑیوں کا اس طرف کیا پاکستانی منیجمنٹ توجہ دے رہی ہے کیونکہ جونئر سطح پر ہم دیکھ لیں تو حالی میں جو ہم نے ٹائٹل ابھی اپنے نام کیا ہے جہاں پر ہمیں فائنل میں شکست ہوئی ہے وہاں پر ہمارے پاس ہے ساتھ سینئر پلئئرز کیل رہے تھے پاکستانی ٹیم کی اگر سینئر ٹیم کے بعد اگر جونئر سطح پر ہم دیکھیں وہ ساتھ پلئئرز نکال دیے جائیں تو شاید ہمارے پاس پیچھے بیک پہ پلئئر نظر نہیں آئیں گے تو یقیناً فٹنس لیول اگر ہمارے پاس بیک پہ جونئر سطح پر موجود ہوگا تو ہمارے پاس اچھے پلئئرز بھی آئیں گے سپورٹس جو فیزیکل سپورٹس ہے اس کے اندر فٹنس تو جو ہے ٹاپ آف دے لسٹ ہے اور اگر فٹنس کے لیے ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے گا اور جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی لیمیٹیشن میں جو بھی چیزیں ہیں وہ پروائیٹ کرنی پڑیں گی تاکہ ان کی ڈائٹ جو ہے جو کمپسری ڈائٹ ہے وہ ضروری ہو بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو وہ ڈائٹ پروائیڈ کریں خامخہ کے سپلیمنٹس یا جو مہنگی چیزیں ہیں وہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بیسک پہ چلے جائیں تو یہ ہے کہ ڈائٹ پلان بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ بھاگتے ہیں اگزائشن کرتے ہیں تو آپ کو بہترین ڈائٹ پلان چاہیے اس کے لئے فٹنس کے لئے آپ کے پاس ہر ایکیپمنٹ چاہیے ٹھیک ہے مہنگی ہے لیکن یہ کہ جب آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو پھر کیریئر کہا رہا ہے اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ جانے کیلئے بہت کچھ کرنا پڑتا اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں ہر چیز کی پریشانی سب سے پہلے اگر کلالی چاہے گا کہ اس کے گھر کا کچھن سب سے پہلے سیٹ ہو اگر کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہی ڈپارٹمنٹ بند ہے ڈپارٹمنٹ بند ہوں گے تو پھر کلالی کو روزگار بھی نہیں ملے گا گھر کا کچھن کس طرح جائے اگین ہم پھر پولیسی میکرز پہ آجاتے ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ کو پوش کرنے پڑے گا یہ اداروں کو پوش کرنے جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ نے پہلے بھی مازی سپورٹسمن کو سپورٹ کیا ہے تھنکس آپ نے کیا اب دوبارہ ہم آپ کے تھنکفل ہیں کہ آپ ان اداروں کو آگے سپورٹ کریں اور کسٹمز اور PIA نے ہمیشہ بہت بڑا کنٹریبیشن صرف ہکی میں نہیں بلکہ ہر سپورٹس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بینکس کو ان اداروں کو پاکستان نیشنل شپنگ کورپریشن کی زمانے میں ہوا کرتی تھی اور وہ بھی سپورٹ کرتی تھی اور دیکھیں اس دفعے آپ نے مختلف کمپنیاں تھی وہ بھی ہکی کو سپورٹ کیا گھرتی کوئی پلان نکل کر آتا تو باقا تیم کا حصہ بنتا تھا اسے جو جو باقا جو مل جاتی تھی اس کمپنی سے کھیلا گھرتا بلکل ان کی صرف سپورٹ کریئر نہیں ہوتا تھا ان کا جو جو کریئر بھی ہوتا تھا ٹھیک اور جب بینک میں ریٹائر بھی ہوتے تھے تو ای وی پی ہو کے ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو جو بہت کچھ اس کے ساتھ مراد ملتی نہیں یہ چیزیں آپ نے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا صرف کچھ انجیوز یا کچھ لائک مندید لوگ اس پر کام کر رہے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ انوال آپ کو آگے پر آنگا اکبال صاحب کی بڑی اچھی مطلب انہوں نے باتیں کی ہیں بہت چیزیں پوائنٹ آٹ کیا میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے پاس فنڈز بھی بہت ساتھ ہیں جو منسٹر آف اسپورٹ ہے جو بھی ہے دس لاغ روپے سنگ گورنمنٹ دے رہی ہے باقی طرف فنڈ نکال صاحب جب بڑے پر آنگ کیلئے پاکیسانی ٹیم جا رہی ہوتی ہے تو فنڈز کا رونا تو وہی پر ہو رہی ہوتی ہے گورن سے دو گھنٹے پہنے پہلے یہ ساری چیزیں سامنے آرہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پر فنڈ نہیں ہم کس طرح لیں کو بیشنے جو بھی جو بھی فنڈز سجاد کھوکر کی اس وقت جو فنڈ چھوڑ گئے سیکٹری ہیدر حسین صاحب جب بنے تو اس سے پہلے جو اگر اکانس دیکھ لیں تو پاس سو چھے روپے اکانس پہ پڑے ہوئے تھے تو آپ بتائیں تو پھر حوکی کا حال کہا رہی ہوئی ہو پیسے اس کے باوجود اتنے پیسے بہجا بچتے ہیں پھر بھی اگر گورنمنٹس کو چاہیے کہ کئی نہ کئی کسی ایڈ سے جب کو ٹیم جا رہی ہے تو ان کو کہیں نہ ایمرجنسی میں پروائیڈ کرنا ایمرجنسی میں ایدر حسین نے کوشش کی جو سیکٹری پاکستان ہونکی فیڈریکشن نے کوشش کر لی ٹیم کو بھیج دیا لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ٹیم آتی پھر کسی ٹوئر پر جانا ہوتا ہے پھر وہی فرنڈ کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مائنسی بھئی ٹیمیں آپ مدب ہوکی کھولیں ظاہر ہے دیکھیں جیتی بھی ملڈا نیشنل کمپنیز اسی ملک سے کماری ہیں نا جو مدب کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ایک مائنسیٹ ہے جب پرائم ایسر تھے انہوں نے ایک ڈائریکٹی نکالے تھے ان تمام اداروں کے پہلے ٹیمیں تھیں کہ آپ دوبارہ اپنی ٹیموں کا مدب ریوائی کریں تو اس میں کیا ہوتا صرف ایک ڈیپارٹمنٹ نے تیس پہلے دیپارٹمنٹ تھے لیکن ایک ڈیپارٹمنٹ نے ان کے جو ڈائریکٹی سے اس پہ عمل کیا بہرحال یہ کہ بات آئی گئی چھہدی گئی لیکن تو یہ ایک وزیراعظم کا کہنا تھا وہ کہنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یہ تو سرخ فیتے کا سب شکار ہو جاتا ہے تو ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہیں ہمارے جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں جو کنسرن ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں لینے کیلئے تیاری نہیں ہے بلکل اپنی ذمہ داریاں لینے کو تیاری مہدن رہے ہیں جنی سب اسی کو کنٹیم کریں گے شہباز شریف وزیرا آدم پاکستان نے ڈپارٹمنٹ کا اعلان کر دیا کہ کھول دیا گیا لیکن اس پہ اپنے امپریمنٹ دیو نظر آیا پھر سوائے ایک KDA کی ٹیم کے کوئی نوجوان ہیں اس وقت ہماری یوٹ تقریب 65% یوٹ ہے تو اس کو نیگٹیو جانے سے پہلے پوزیٹیو چیزوں میں لگا دیا جائے اگر یہ تنکنگ ہو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ ہم نے ان نوجوان کو بیکار نہیں ہونے دینا ہے ان کی انرجی کو کئی یوٹیلائز کرنا ہے تو یہ بہت اچھا پوزیٹیو سائن ہے کہ آپ نوجوان کو اسپورٹس میں لگا دیں اور تم انہیں بھی جیت کراتے ہیں وسائل نہ ہونے پہ ہمارے بچارے اسپورٹس من انعام جاتے ہیں باکسر ہیں ریسلر ہیں کراتے والے ہیں ابھی ٹگ آف وار والے تھے ان کا میرے پاس فون آیا کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے ہم ملیشے جانے چاہ رہے میرے خان میں تیرہ پلئیر اور ایک آت کوچ وغیرہ ہوگا ان کا تھا تو میں ارین نہیں کر پایا لیکن جنیس صاحب یہاں پیرلر باڈی بہت بنی ہوئی ہے تو پھر اس پر کیا رہیں گے میں کوئی ہوتے یا ان کے پلئیر آرٹسٹ یہ لوگ ہوتے جو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ملک کا کلچر کیا ہے ہم اپنا کلچر کیا دکھائیں ہمارا کلچر دوسری طرف جا رہا ہے اصل جنید بھائی ہمارے جو قوانین ہیں جائے وہ اسپورٹ سے متعلق ہیں ان میں اتنی خلا ہے کہ لوگوں دیفائن ہو تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیز نہیں ہو اس طرح کی چیز نہیں ہوتے اقبال محمد صاحب ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے آپ وابستہ ہیں تو اسپورٹس اگر ہم دیکھیں تو یونیورسٹی لیورز بر اب ہوتی بھی نظر آرہی ہے کیونکہ اب دیکھتے ہیں وہاں محول بہت زیادہ بہتر ہو گیا اسپورٹس کیلئے مختلف ہے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرانس بنتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس طرح اسٹورنٹ کا آنا کتنا خوش آئین دے دیکھیں بہت زبردست بات ہے کیونکہ جو بھی چیز اگر اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ ویلکم فورنرز ہیں وہ کہیں اور جاگے کھیل رہے ہوتے ہیں دوسرے کلبس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں ہوتی کسی جگہ پہ جوائن کر رہے ہوتے ہیں یا جیم ہے تو جیم اور جاگے جوائن کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں فیسلیٹی نہیں ہی چیرمنز جو ہوتے ہیں کہ وہ صرف خوشکنے کے لیے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی آپ جو ہے سپورٹس کو کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی انفرسٹریکچر ہے اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی میں نہیں کھیل رہا اور کہیں جا کے اور کھیل رہا ہے تو پھر پھر اس کے بات پرابلمز آتی ہے کہ جب وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے تو کچھ بچے جو ہے وہ پولیس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیل رہا ہوتے ہیں کچھ واپڈا کے لیے کھیل رہا ہوتے ہیں کچھ آرمی کے لیے کھیل رہا ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پھر وہاں پر پیسے مل رہا ہوتے ہیں زیادہ تو یہی ایشو ہے کہ آپ کا بچہ یونیورسٹی کا اکیڈمک سیمیں کو انرول کیا آپ نے تو وہ بچہ جا کے کہیں اور کھیلیں یا اگر وہ بہتر ہو جاتا ہے تو وہ پروفیشنل ہی جا کے کسی ادارے کے لیے کھیل تھا تو یہ چیزیں بڑی معیوب یہ چیزیں بڑی معیوب نظر آتے ہیں حضرت دین صاحب پاکستان نے ٹیس سریز میں کامیابی حاصل کر لی جس طرح پاکستان کی جانب سے اگر دیکھیں تو اس سریز کے اندر عبرار احمد پھر ایک دفعہ نمائیہ نظر آئے پھر نمان علی نے بڑی زبدال سے پرپارم کیا دوسرے ٹیس میچ یہ اندر کیسا دیکھنا ہے کیونکہ سپن ٹریک کے اندر شاید سریز نے کا خود پس گئی شاید ہماری اس سے پہلے والے پروڈرم میں جو بات ہو رہی دی میں نے یہی کہا تھا کہ سپنرز جیسے جیسے وکٹ پرانی ہوگی اور ٹائم آگے بڑھے گا جو ایک تو ہوتی اور مطلب گین صرف سپن ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ٹریک جو ہے رف ہوگا تو آپ کی اس میں شاطنیس آتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں بالرز نے بڑی انٹیلیجنٹ مطلب بالنگ کیے اور ان سپورٹ پر بالنگ کیے جہاں پہ ان کو کرنی چاہیے تھی نپی تولی جیسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بالنگ کیے اور وہ اس وقت کو سمجھ گئے تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کامیابی ہے ہمارے دیکھیں یہ کافی عرصے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم کا ہر ہر کھلاری جو ہے اس نے پرفارم کیا ہے تو یہ کسی بھی ٹیم کے لیے بڑی پوزیٹیو بات ہوتی ہے اور جو پاکستان بے اس سٹریٹیجی مطلب اپنائی گئی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ مطلب سمجھ گئے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہی آپ نے اسی طرح سے کرکٹ کھلیں جس طرح آپ پی ٹوئنٹی یا آپ ونڈے میں کھیلتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا اس سیریز کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سٹرائک ریڈ ہم نے بہتر کیا اس کا فائدہ اس سیریز کے اندر آپ کو نظر آیا کہ جس طرح ہم نے تربیتی شیشن میں مختلف تجربے کیا اس تجربے کا فائدہ اس ٹیسٹ میں نظر آیا پھر پاکستان سٹرائک ریڈ اس ٹیسٹ میں بہتر رکھا دونوں ٹیسٹ میں اور پھر اس کی بدولت شاید پاکستان جو ہے اس سیریز میں نام کرنے کے رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ رنکنگ جو آئی سیسٹ وارپ ٹیسٹ رنکنگ اس پر ابھی پہلی پوزیشن پہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا تجربتہ سری لنکا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام کسی کا ایک نام لوں گا بات لمبی ہو جائے گی کم ہو بش تمام پیلیئرز ہیں اور کریے کہ کپٹین شپ بھی اس مرتبان اس وطن بہتر ہوئی ہے پاکستان پہلی مردہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں ٹاپ پہ آگیا ہے لیکن ابھی تو ہم نے یہ دو میچز کیلے اسی ریز کے اندر لگنے سہوش شکیل عبداللہ شفیق نومان علی بھار احمد اور جس طرح شاہین شاہ آفریدی اور جس طرح نسیم شاہ دیگر جو پلیئرز تھے انہوں نے اپنے طور پر پاکستان کو میچز جتانے بہا اہم کردانا دائے گیا اور شرط پہلی مردہ ہم یہ کہیں گے ہم تو ہمیشہ یہ کہہ دے دینا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہمیشہ انپیڈکٹیب رہتی ہے کانسسٹینسی نہیں ہے لیکن یہ جو تیز کے اندر نظر آگیا ریاض الدین صاحب ہے اقبال محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ جنیس صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا اختتان کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات